ترکیہ اور شام میں زلزلے سے امباد کی تعداد چونتیس ہزار سے زائد ہو گئی ہزاروں گھر ملبے کا ڈھیر بن چکے جبکہ لاکھوں لوگ پر زلزلہ قیامت بن کر ٹوٹا زلزلے نے متعدد بچوں سے والدین کا سایا تک چھین لیا کئی نو مولود تو ایسے ہیں جنہیں شاید اپنے والدین سے متعلق علم ہی نہ ہو سکے تیو بردگان کی اہلیہ نے ایسے ہی یتیم بچوں سے متعلق بڑا فیصلہ کر لیا ترک صدر رجب طیب اردگان اور ان کی اہلیہ ایمنی اردگان زلزلہ متاثرین کے درمیان موجود ہیں ان کے دکھ درد کو کم کرنے اور انہیں اپنائیت کا احساس دلانے کے لیے اکثر زلزلہ متاثرین کے ساتھ موجود رہتی ہیں ترک خاتون اول ایمنی اردگان نے اسپتال کا دورہ کیا جہاں وہ نو زائدہ اور نومولود بچوں کو دیکھ کر افسردہ ہو گئی تھی خاتون اول نے ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا کہ سولہ زلزلہ متاثرین بچوں کو سرکاری ہوائی جہاز سے انقرام منتقل کر دیا گیا خاتون اول نے لکھا کہ اب یہ بچے ہمارے ہاتھوں میں ہیں ریاست کے محفوظ ہاتھوں میں جب تک یہ نومولود بچے سہتیاب نہیں ہو جاتے میں اس وقت تک ان کے حوالے سے اپ ڈیٹ لیتی رہوں گی امید کرتی ہوں کہ تمام بچے جلد از جلد سہتیاب ہو جائیں پول اڑائی کا سب کا ہوش بھول جائیں گے سب اپنا جوش دیکھئے پاکستان کی سب سے بڑی پی ایس ایل ٹرانس میشن سکلین مشتاہ رمیز راجہ سحیب الوی جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ کھیل کا جنون روزانہ رات گیانہ بجے صرف پول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے